موسیقی بمن ایرانی حرفن مولا بمن ایرانی نے اپنا فلم کریئر بہت لیٹ شروع کیا حالانکہ تھیئٹر، فوٹوگرائفی، ہوتل میں ویٹر کی نوکری اور بیکری چلاتے وقت بھی ان کی ایک ٹام فلموں میں ہی فسی رہی لیکن منہ بھائی ایم بی بی ایس وہ فلم تھی جس نے انہیں فلموں کا گھرلو نام بنا دیا قریب بارہ سال پہلے اس فلم سے شروعات کرنے والے بمن ایرانی لکش، پیشتری، لگے رہو منا بھائی، خوصلہ کا خوصلہ، دن دنہ دن گول، دوستانہ، تری ایڈیٹس، کاکٹیل اور تی کے سمیت سفتر فلموں میں ترہ ترہ کے رولز میں دکھائی دیئے دو دسمبر 1969 کو ممبئی میں پیدا ہوئے بمن ایرانی ایک خوش دل انسان اور یاروں کے یار ہیں جس جیئی تسلوہ؟ نہیں وطان دو جو نو، ایو آور کھڑا؟ اس مائی ستوبید برہا آور؟ اس فاتھ آرکتز روز موسید ایری تي چھسٹ ایوز یا هاڈ بی جیئی اب بی وقت ہے مری ساتھ جاؤ اس م مطبع بھی فائدہ ہے اور میرانے بہت بہت سواگت ہے بابن ہمیں بتائیے کہ ہم فلموں میں آئے ہوئے لوگوں کے بارے میں عام طور پر دو تین کیٹیگریز میں انہیں ہم بات سکتے ہیں کچھ ہیں جن کا فلم کا بیک گراؤنڈ ہے ان کے اپنے فیملی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے آ جاتے ہیں کچھ ہے جو ٹیلیویزن کرتے ہوئے آ جاتے ہیں کچھ فلمی دنیا کا ایک سپنی لسنس آر ہے اس سے اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں آ جاتے ہیں کچھ ٹائم تک سٹرگل کرتے ہیں آپ کا کیس کیسا ہے میرا بہت عجیب سا کیس ہے اس لیے کہ میں جب میں فلموں میں آیا اس وقت میں فٹوگرفر تھا فیشن فٹوگرفر ایڈوٹائزنگ فٹوگرفر اور ویکنڈز پہ ایک ہوبی کی حساب سے میں تھییٹر کرتا تھا انگلیس تھییٹر تو ساترڈے سنڈے پہ شوز کرتا تھا اور بائی ریسٹ او دو تین پلیس کیے وہ بہت بڑے ہٹس ہوگے انگلیس تھییٹر کے ہاتھ میں ممبئی میں بہت بڑے ہٹ ہوگے اور پیپل سٹارٹے ٹیکنی میری سیریسلی میں اپنے آپ کو اتنا سیریسلی نہیں لیتا تھا اور ہمیشہ پروڈیوسرز اور اچھے ڈیریکٹرز آلوکنگ آٹھ فر نیو ایکٹرز نوٹ نیسیسریلی ینگ ایکٹرز خاص طور سے کریکٹر ایکٹرز مجھے دیکھنے آتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ فلموں میں کام کیوں ہی نہیں کرتا ہے میں نے سوچا کہ اگر میں نے بہت محنت سے میں نے میری لائف بہت لیٹ سے سب کچھ میں نے بہت لیٹ سے شروعات کی تھی میں نے میں پینتیس سال کا تھا اور تھیٹر کرنا لگا بائی در ٹائم از فورٹی تھیٹر میں نام ہوا تو میں بلائی میں فلم ایکٹر نہیں بنوں گا میں فلم ایکٹر نہیں بنوں گا اس لیے کہ میں یہ جو ایک لائن پکڑ کے رکھا ہوں لیٹ می سٹک تو دات اور لیٹ می ایکسل ان ون لائن جو ہے فٹوگرفی تھیٹر ہے ہاں ہاں بھی تو میں نے بہت سارے فلموں کو میں نے ترن ڈاؤن کی کیوں مجھے معلوم نہیں شاید کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے that the universe conspires and does the good things for you that Munna بھائی came my way when I was 44 years old اس کے پہلے میں نے ایک experimental film کی تھی انگلیش میں بہت ہی experimental film digital film تھی مطلب آج کے digital کے type کی film نہیں تھی اس وقت کی مطلب بیسکلی handycam type کی film تو وہ فلم ونو چوپڑا صاحب نے دیکھی اور ونو چوپڑا صاحب کو بہت اچھی لگی performance اچھا لگا کہ آپ کو فلموں میں کام کرنا چاہے چودہ دن جائیں گے زیادہ سے زیادہ آپ اپنے سٹوڈیو سے جہاں پہ آپ فٹوگرپی کرتے ہیں چھٹی لیجئے صرف چودہ دن کیلئے take off 14 days and devote it to this film ٹھیک ہے چودہ دن میں کیا ہوتا ہے چودہ دن میں بہت کچھ ہو گیا Munna بھائی بی بی ایس بن گئی اور وبرنائٹ ڈیسیمبر کے آخری میں ریلیز ہوئی تھی by the time the new year came along my life had turned upside down آپ نے 35 سال کی عمر کا وہ دور بتایا ہمیں جس میں آپ تھیٹر اور فٹوگرپی کر رہے تھے لیکن اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا آپ کی زندگی میں کس طرح کی پریوار میں آپ کا جنم ہوا کیا آپ چاندی کا چمچ موں میں لے کر پیدا ہوئے آج بھی نہیں ہے چاندی کا چمچ موں میں تھوٹی لمبی سی کہانی ہے آپ بیچ بیچ میں جو بھی ٹھیک اس کو ایک سر ایک تھوڑا سا اسکیچی کر لیتے میرا جنم ہوا تھا بمبئی میں آج میں ممبئی میں رہتا ہوں اور پارسی فیملی میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا میرے جنم کے پہلے my father passed away six months before I was born تو انگریزی میں word ہے I was born posthumously تو life was very strange for me مطلب it was not a normal life اور میں بہت ہی shy قسم کلڑ کا تھا بہت ہی introverted زیادہ بات نہیں کرتا تھا speech defect تھا ہمیں زیادہ بولتا تھا نہیں آہ and completely cocooned and protected child تھا بارہ تیرہ سال کا ہوا تو تھوڑی ہمت آئی میرے speech defect کو بھی کریکٹ کیا گیا تو میں بولنے لگا کیسے کلینکلی کیا گیا نہیں 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 ٹریننگ speech ترپسٹ کے پاس کتنے بھائی بہنت میرے تین بہن older than me of course کیونکہ میرا جنم مدب جس بیفور می فادر تین بہنیں اور آپ تین بہنیں اور میں سکول میں پھر اس کے بار تھیاتر کیا سکول میں ٹیبیٹس موسیق کمپیٹشن سب کچھ کیا لیکن میرے مارکس اتنے اچھے نہیں تھی تو میں سوچا تا کہ اگر اس زمانے میں اتنے زیادہ کریئر آپشن نہیں تھی جسے کہ آج میں عمل بتانے جسے یک weitere سٹیگمہ رہے چیز میرے تو سب لوگ بولے یا تو لوگ یا تو دکٹر بولے مسی مارکس مرے کس میں سوچا جسے میں کاروں جو میرے کام لیو میں میرے کھا کس کار میری سوچ اتنے جو 79 80 کے دوران تاج مال ہوتل میں ویٹر بنا روم سروس میں ترین ویٹر ویٹر بار میں کام کیا جیسے گے جیسے بولنا نیچے نیشنل تیوی بار میں کام کرتا تھا روم سروس میں کام کیا زیادہ تر اور پھر فینلی فرنچ ریسٹران میں ویٹر بنا بڑا ویٹر نوٹ انہی مانیجمنٹ لیول مانیجمنٹ لیول کا مطلب چانس ہی نہیں تھا لیکن ہمارے کھوٹی سی دکان بھی تھی ہم لوگ ویفر آلو کے ویفر بناتے ہیں چپس جو کہتے ہیں آج جو لیز بناتے ہیں ہم لوگ ایک چھوٹے سے ہوت چپس بناتے تھے بھٹی سے فرائے کر کے دکان میں بیجتے تھے ایرانی لوگوں کا مطلب we are very famous for making hot fresh stuff تو میری ماں چلا تھی تھی میرے والد تو تھے ہی نہیں ان کی دکان تھی اور میری ماں بیمار ہو گئی تب مجھے دکان پہ بیٹھنا پڑا چھ مہینے کے لیے تو وہیں پہ اٹک گیا پھر بارہ سال میں نے بتیس کے عمر تک میں نے دکانداری کی دکانداری اور ساتھ ساتھ یہ جو ویٹر والا نہیں ویٹر تو چھوڑنا پڑا مجھے کیونکہ میری ماں سنگینا نیٹی دو سال اور پھر دکان تو ٹھیک چلنا تھا مطلب it was not something exceptional in income level لیکن ہم وہاں کے مالک تھے جو بھی ہے چھوٹی سی دکان تھی بہت چھوٹی سی دکان تھی وہاں پہ ویفر سلی فرسان پاپڑی چھوڑا گانٹیاں سب کچھ بیشتے تھے یہ مومبی کا کون سا علاقہ یہ گرانٹ روڈ میں وہاں تھیئٹر ڈسٹکٹ کے بیچ میں نسل in the theater district our shop was right in a dead end area but life was not a dead end for me because I could go and watch all the movies یہاں پہ شولے چل رہی تھی تو نوولٹی میں راج کپور صاحب کے فلمز آتے تھے اب سرا میں منوچ کمار صاحب کے فلمز آتے تھے ڈریم لینڈ سنما بس بگل بگل میں theater تھے ہر روز کام کے بعد جا کے ایک پکچر دیکھنا میرا کام تھا اور بہت ہی انٹریس تھا مجھے فلموں میں انگلیش فلمز آلسو بتیس کے عمر میں میں نے فٹوگریفی کے لیے میں نے کیمرا خریدا بہت ہی بیزک کیمرا اور اس میں سے سائیڈ انکم بنانے لگا چھوٹے چھوٹے جابز لے کے آئیسٹو فوٹوگریفز سکول میچز سکول فوٹبال میچ سکول کرکت مچ سائیکل ریس ارلی مورنگ پہ جو روڈ ریس ہوتا تھا بہ بوکسنگ نچز چھوٹے چھوٹے ایبنس میں جا کے یہ سب کیا لیولیوڈ کے لیے ہی ہو رہا تھا یا پھر اس میں کچھ اور ہے نہیں لیولیوڈ یا ایگری لوگ کہتے کی یوں فوتوگریفی ان دوس دیز پرابیلی ستیلیس تیلیس ایسی シ man's hobby it is an expensive hobby i had to keep up that hobby because if i could make money great if i could just pay for my hobby even better or that would be great and making money would be even better but ונה وزینبا امید نسی مึد سکرائی ایران بنی centre مجھوز دوکار رکھن کھانnez جسی ایک ہمین کی دیکب جو۔ معنی صراحہ سے ،izو روز بھی اور моя کام چیروز μια тот، کام کام کروڑی دیکھنی او چیز اگر بڑی تکرام کا بڑی top 13 احساسlage تمام زیادان علیکیں passingوڛ gibi کام صراحکہเผ دیں گے پر دیکھنے کی دیار کی incentiv Inhale پھر وہ کرتے کرتے مجھے ایک بہت اچھا بریک ملائے تھوڑے پیسے کما لیے میں نے فورن میکیزین میں میں نے پیسے پیسے بیچے اور اس کے ذریعے مجھے اچھے پیسے ملے وہ کیا فوٹو شوٹ تھا بایدر میں وہ فوٹو شوٹ باکسنگ ٹورنمنٹ کا تھا ورلڈ چیمپنشپ مطلب اس زمانے میں لہذا میں سارے ورلڈ چیمپنشپ گرم ٹورنمنٹ ہندوستان میں نے ہوتے تھے ، بہنٹ ہمارے لیکن، کیوں گے ڈیٹو ش profile ٹوٹو ش میں روڈ کرنے میں ٹھے پیچٹر واق viu ڈیٹوش مصط旦ار ڈیک کہ کیا اور وہ بھی موجود نے یہاں رائعی کر بھی یہاں جوما کیجئے صرف پر بھی کہ نہیںتے اگر اقتر کا اپنی چاہئے تھا مجھے اگر اپنی چاہئے تب اپنی چلا بھی چاہئے تھا یہاں آپ کو اپنی چاہئے گا آپ کو مجھے من باتے کے لئے اور اپنی چاہئے جیسے بعد اس میں اپنی چاہئے پر گروہ جب میں جمالا لگتا تھا میری بی 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 بھیج Ọنے دکان پر شیروعہ در مہتا تھا شام کو میں جا کے دو تین گھنٹے بیٹھتا تھا لیکن دن میں فتوگرفی بات دو تین سال پہتیس کے عمر تک بہت سٹرگل کرنا پڑا کیونکہ you have to establish a name as a photographer if you want to do advertising they would only choose five or six photographers that were famous in those days تو میرا بریک تین سال لگے I'm saying this aloud it took three years without any clients چھوٹے چھوٹے کام کرتا تھا مطلب hardly to pay the rent also rent بھی نہیں نکلتا تھا اس میں سے سٹرگل of a very very difficult level لون لیا انٹریس نے ریٹرن کر سکا اس پہ بہت تکلیف ہوئی تھی تین سال کون پے می کانٹین بلز پھر ایک بریک ملا مس انڈیا کا مجھے فوٹو شوٹ کرنے ملا I shot اس سال ڈائنا حیڈن was مس انڈیا went on to become مس ورل تو اس زمانے کی بات کرنا I was 35 36 years old پھر ساتھ ساتھ یہ تھییٹر کا مجھے شامک داور نے انٹریس کیا مجھے تھییٹر میں ابھی اس پر آئیں گے لیکن یہ کہیے کہ یہ جو فوٹوگریفی ہو رہی تھی یہ as a freelancer ہو رہی تھی کسی institute یا forum ساتھ ساتھ مجھے مجھے پیسے ملے تھے مجھے ساتھ ساتھ مجھے چاہتے ہیں اور آپ کو یہ دیکھیں مجھے کہا مجھے کہا علیک پدمسی کو کہا اس کو آپ کو لینا ہی پڑے گا علیک پدمسی نے لیا ایک چھوٹا سا گھانا دیا مجھے it was a musical suddenly people are saying یہ تو ایکٹر ہے شاماق نے بولا I told you میں اپنے منی من میں بولا تھا مجھے بھی معلوم ہے میں اندر سے ایکٹر ہوں لیکن میں کسی کو میں نے بتایا نہیں تھا نہ شاماق کو بتایا تھا کسی کو بتایا نہیں تھا I love the form of acting I love cinema I love everything that goes with it وہ play میں I got recognised I got to play a very important lead in another play directed by Rahul Dikunia called I'm Not Bajirao I'm Not Bajirao was a lead role second play lead role and became one of the biggest hits in English theatre in Mumbai history 10 سال چالی وہ play second play یہ تو ایکٹر ہے تو بلا ٹھیک ہے then I played Gandhi in Feroz Khan's Mahatma versus Gandhi یہ ایکٹر ہے سب لو بولا ہی ہے people started taking me very seriously I never took myself that seriously because I know even as an actor you've got to learn a craft you have to pay your dues جیسے میں نے پہلی بھی آپ کو photography ایک دو play سے کوئی آدمی ایکٹر نہیں بنتا you have to really study the craft like you're a school boy like a college boy میں پہتیس سال کا تھا جب میں ایکٹنگ کی شروعات کی تھی تھییٹر میں دھیرے دھیرے ایک دو ورکشاپس کیے on the side and by the time I was 41 42 تب تو I'm Not Bajirao اور Gandhi تو ہٹو گئی تھی اور وہ ہر ہفتے 10 سال تک چلتے رہا ہو I did this experimental film called Let's Talk ہینڈی کیم پہ شوٹ کیے 8 دن کے اندر پوری ایک feature film جس کا ذکرہ آپ نے پہلے کیا جس کو ویدو وینوڈ نے دیکھا بعد میں ایڈیٹیو روم میں وہ film ریلیز بھی نہیں ہونے والی تھی ایسی بنا گے رکھی تھی ایک ایک ایکسپیرمنٹل ایکسپیرمنٹل فلم وینوڈ کی ییلو چیک دو لاکھ کا واو وانڈرفول it felt great سنگھ کونسی فلم ہے سنگھ مجھے معلوم نہیں کونسی فلم ہے میرے پاس ابھی کوئی فلم نہیں ہے تو پھر یہ چیک اس لیے اس لیے کی نیکسٹ دیسمبر میں مجھے معلوم بھی نہیں کہ دیسمبر میں میں فلم بناوں گا کی نہیں لیکن دیسمبر میں آپ کو بک کر کے رکھتا ہوں میں بلا کیوں کیونکہ یہ فلم کیسے بھی کر کے ریلیس کریں گے let's talk اور جب آپ کو یہ فلم میں کوئی دیکھے گا تو کہے گا کہ مجھے ہی ایکٹر چھے گے اور آپ مجھے ایڈیٹس نہیں دیں گے تو میں آج ہی میں آپ کا بک کر رہا ہوں it is a very generous thing to say and to appreciate and to offer that kind of money for a film that he did not have he's giving me a check for a film that he did not know he was making چھے مہینے کے بعد انہوں نے فون کیا میرے پاس فلم آگئی کہ لے کونسی فلم ہے کمال کی فلم نام ہے منہ بھائی بی بی ایس عجیب سا نام ہے ڈیریکٹ کون کرے گا ہے ایک ایڈیٹر ہے راج کمار ہیرانی کر نام نہیں سو نہیں نہیں کبھی کچھ کیا نہیں جا کے ملا راج کمار ہیرانی سے یہ فلم تو کرنی پڑی پہلے تو بہت سارے ایکٹر تھے ویویک کو بروئی کرنے والا تھا وہ فلم پھر انہوں نے فلم چھوڑ کی کمپنی کی جوڑ موو جوڑ جوڑ جوڑی کمپنی شاروک خان کرنے والے تھے شاروک خان ناکڈ آؤ اس بیک ان کا سرجری تھا تو اس کی چھ مہینے کے لیے وہ ڈیلے ہو گیا پھر ایشویریہ کرنے والے تھے پھر کاجول کرنے والے ٹبو کرنے والے سب نکل کے سے میں رہ گیا تھا وہ پکچر میں کوئی تھا پھر سنجیدد کو انہوں نے اپروچ کیا سنجیدد پھر کالیج بھائی میں نہیں رہے پھر کچھوڑ پھر کچھوڑ ہم نے فلم فلم تو دو دن کے لیے تو فلوپ بھی ہو گئی تھی وہ دیکھنے نہیں گیا تھا فلم نام بھی عجیب سا تھا اور ڈیریکٹر اننون تھے یہاں پر آپ کو انٹرپٹ کریں گے آپ نے کہا کہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ آپ کے اندر ایکٹر ہے خاص طرح پر وہ شامک داور والا کانٹیکسٹ اگر لیں کیونکہ وہ جو گرانٹ روڈ والا علاقہ ہے جہاں اپنا کام کرتے ہوئے آپ فلمیں دیکھ رہے تھے کونسی چیز تھی جس نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کے اندر ایکٹر ہے مجھے تو لگتا ہے میرے جنم کے پہلے جب میرے ماں کے اندر تھا اور میری ماں جب فلم دیکھنے جاتی تھی میں بھی وہ فلم دیکھتا تھا ضرور I believe I was watching films from my mother's womb I genuinely feel that cinema attracted me اور جب میں دکان پہ بی بیٹھتا تھا as a teenager every single film I used to watch over and over again my mother used to encourage me to go and watch films I do not know of any mothers who tell their children go watch a film اچھا ہے اس میں بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے all forms of art from literature to dance to lighting to painting to the performing arts are all encapsulated in cinema you like to dance you like to sing you can write go watch movies میرے گھر کے سامنے ایک تھی اب بھی بند ہو گئی Alexander cinema Alexander cinema exactly opposite my house across the road to my mother used to say ہمبک ہو گیا مولا جی جا کے picture دیکھیا can you imagine آج mothers do not encourage their kids to watch films ممی 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 کل دیکھی یہ film کونسی film ہے پیاسا پیاسا wonderful film go watch it again again go see it for the lyrics go watch it again tomorrow go see it for the music go watch it again tomorrow go see it for the cinematography go see Guru Dutt's performance and she's to encourage me to go and watch greats great movies classics اور سب Alexander میں آتی تھی Ben Hur Ten Commandments ترہ ترہ کے great pictures ہندی films بیمال روی کے films رشاکیش مکر جی کے films میں Alexander cinema میں دیکھتا تھا and it was really it was a passion and a desire to be part of cinema that answers your question yes یہ تو ہوئی وہ بات کی جس میں سنما کے اتنے سارے آسپیکٹس میں لیکن من کا کوئی اگر کسی کونے کی بات کریں من کے اندھیروں کی دنیا کے بیرمے جہاں جس کا آپ کو خود بھی نہیں معلوم ہوتا کہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو کھینچ رہی ہے تو چاہے وہ انگلیش سنما ہو یا یہ والا رانر ہو اس میں سے کہیں ایسی چیز جو کھیچ رہی تھی کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنے سارے ڈسیپلنز کے بھی تر کہیں کسی ایک چیز کی طرف آپ کو بہت زیادہ کوئی اکرشن پیدا ہو رہا ہوگا ایسی کوئی سپیسیفک چیز نہیں اس میں سنما گراب می کیونکہ میں تھییٹر میں جا کے بیٹھتا تھا پر تو کے ایسی جو تھییٹری مجھے تپریسیشن ایسی کوربی سکول میں اسی دنہ مجھے ovی مجھے مجھے سنب مجھے اچھی بٌ تر دیsi ای收看 لیکن to me I feel mesmerized with cinema I feel mesmerized when somebody can hold your attention and tell you a story which is relating to you so even if I'm watching a film about like Ben-Hur which is a chariot race or a big spectacle I relate to that film I relate to that film because it's a human drama I relate to that film because it was way beyond its time that Arabs and the Jews get together to defeat the Romans and you feel this has a very deeper meaning cinema has a much more you can say much more in cinema than you can say in a political rally I do believe that so this way you said that after Munna brother then it changed the path you said that I don't know 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 I enjoy it very much and there are many kinds of cinemas today today today's cinema we are making commercial cinema blockbusters we are making cinema which is slightly different and there is a very art form of cinema all kinds of cinema such as Shams Benigal sahab bhi bhanate Vishal Bhardwaj sahab bhi bhanate Kashab sahab bhanate Rajkumar Hirani Farah Khan Rohit Shetty all cinemas I think have their space and there is a reason for that commercial cinema has to be made because not because I have to make money because this film industry has to make money if those films succeed then smaller films can be funded if there is no pillar of commercial cinema then smaller films cannot be made secondly aam janta humare hindustan mein disneyland nahin hai hai hum log boats ko apne gaari se huk karke boating pe nahin jaasakte everybody in the west they can go boating they can go skiing they can take their children to disneyland they can go for different kinds of holidays our holiday is on friday evening for the entire country to watch an escape called a film and for the man on the street chahi wo taxi driver ho chahi wo clerk ho chahi wo hotel major waiter ho he needs that escape you cannot put intellectual cinema into his life and say watch this you can engage him for a short while but he needs his escape in this country i am very happy to be part of that country that cinema there is no compulsion at the same time there is another kind of cinema which is like a jolly llb or a bhutnatu or or films that have some something to be said i am very happy to be part of that also they may not be commercial successes i mean they are sorry some of them are very very good i am part of that also if there is a film made by sham benigal sahab which is completely for the festival circuit i will do that too you have to run the industry you have to run your home and you have to do some for the kitchen and some for the heart and i am very very happy that i can do my films for the kitchen and i can do my films for my for my heart but i love all kind of cinema in equal measure because i was brought up on commercial cinema manmohan desai entertain me as a child it has resonance in my life even today so amar akbar anthony may not be the most intellectual film ever made but it meant something to me and i love those kind of films i grew up on that and i love it now now we will ask you to ask you that the new acting aspirants are one 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 two three one three one two one 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 by understanding what you are going in for you make role models which is great but at the same time you have to model yourself to an individual but if you want to get a driver's license where do you go to a driving school if you want to be a leth machine worker you have to go to a school to learn چھوٹی سی چھوٹی سی ورکشپ میں جائے کی سیکھنم لن acting acting is never never considered a craft it is considered a glamorous extension of who we want to be learn the craft and that is why i think is very very important that unfortunately we have very few institutes in this country one may be NSD which is young man over here is one may be the FDI but I do not think that we take it so seriously that youngsters can learn why do we have a five year course at RADA in England five years a doctor been five years acting cue because it is a very in depth study of humanity of skill of literature of psychology and many other aspects they don't teach you short fencing and writing acting has to be studied in a big way like there should be writing that should be studied writers we don't have writers in this country we have talent and we are riding only on talent so it is our duty to make sure that we bring in maybe teachers from abroad or people who are fantastic at their work over here and teach acting as a craft which is to be taken and training you are arguing but you don't go out I was sitting the shop I would give home work and I would try to size up a man by the way he paid money this man show off this man humble this man organized his wallet disorganized this man only wallet and his way I sized up because that is part of building a character so I understand a character from one aspect of his his jeans or loose or how his shirt tuck in his shirt you understand character by observing human behavior so I may not have gone to school I am self-taught but I also read a lot I will I will have two books and what are reading Lee Strasberg Strasberg Stanislavski Stella Adler they are part of my library and I will refer to it if there is a character I will go read one line one line can trigger you in the right direction one line that is written in the book is good enough you might read pages and pages and pages Stella Adler speaks about just how you come to class wearing the right clothes something happened to me I understand that lady so I think it's very very important to be educated workshops I do workshops I do today I will do some workshops because I believe comfort zone is very bad for an actor because it's giving awards you get money you get a lot of love you step out on the street people love you of course you cannot go to a school to figure out how to buy love you can never buy love but you can learn your craft people love you sometimes for the effort that you take you could be okay in a certain film but you must make the effort in a good way I'm not saying in a bad way people love you for that and I get a lot of love but there are no corrections made today nobody tells you you did this wrong because people make you feel that you are good but you're not you're learning every day you're not good I believe I am still a very average actor I really do I'm not being humble with you no this humble submission I believe trust me because one has to if you feel you're brilliant what's left to look forward to you feel average you got and believe me there's so much to learn in acting believe me there's so much